بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم دوستو امید کرتا ہوں آپ خیریت سے ہوں گے محزیز ناظرین اکرام میرا نام محمد ناصر جوئیہ ہے اور میں جوئیہ ریل سٹیٹ اینڈ مارکٹنگ بحریہ ٹاؤن فیز سیون اسلام باز سے آپ کے خدمت میں حاضر ہوں محزیز ناظرین اکرام آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کے ساتھ بحریہ ٹاؤن فیز ایٹ ایکسٹینشن کے بارے میں موجودہ ریٹس کے بارے میں بھی ڈسکس کریں گے اور اس وقت ڈیویلپمنٹ کا کیا سٹیٹس ہے ڈیویلپمنٹ کے اندر کیا کوئی بہتری آئی ہے یا نہیں یہ تمام پر تفصیلات آج کس ویڈیو میں آپ کے ساتھ ڈسکس کریں گے امید کرتا ہوں ویڈیو آپ کے لئے انفرمیٹیو ہوگی ہمارے وہ دوست جنہوں نے ابھی تک ہمارے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا یا ابھی تک ہمارے اس چینل کے اوپر نئے ہیں ان سے درخواست کروں گا کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ لگے بیل نوٹفکیشن کو ضرور پریس کر لیں تاکہ ہماری ہر آنے والی ویڈیو آپ تک بروقت پہنچتی رہے بڑھیں گے آج کے ٹاپک کی طرف محسوس ناظرین اکرام اس وقت بحریہ ٹاؤن فیز ایٹ ایکسٹینشن کے اندر پانچ مرلا پراپر آئیٹی تقریبا پچیس ساڑھے پچیس لاکھ روپائیم وہ تقریبا بائیس یا سوہ بائیس ساڑھے بائیس لاکھ روپائی تک مارکیٹ کے اندر اویلیبل ہے اور جو آئیڈین فائل ہے پانچ مرلا اس کا بھی آلموس یہی ریٹ ہے اس کے بعد آٹھ مرلا کی جو فائل ہے وہ تقریبا اس کا ریٹ اٹھائیس لاکھ روپائی کا ہے اور دس مرلا نون بیلٹیڈ نون ڈیویلپ پلوٹ جو ہے اس کا ریٹ تقریبا تیس تیس لاکھ روپائی ہے اور اگر دس مرلا کی فائل آئیڈین میں ہے تو اس کا ریٹ تقریبا تیس ایک لاکھ روپائی کا ہے اور اگر گفٹڈ ہے تو اس کا بھی تقریبا تیس تیس لاکھ روپائی کا ریٹ ہے اس کے بعد دس مرلا کے ڈیویلپ پلوٹ آتے ہیں سیمی ڈیویلپ آتے ہیں دس مرلا کے ڈیویلپ پلوٹ پریسنٹ ون کے اندر جو ہے وہ تقریبا 35 سے 40 لاکھ روپائی کے درمیان مارکیٹ کے اندر دستیاب ہیں پریسنٹ 3 کے اندر جو 10 مرلا کے ڈیویلپ پلوٹ ہیں وہ تقریبا 40 لاکھ کے پلس مائنس میں اس وقت وہ بھی مارکیٹ کے اندر دستیاب ہیں آپ کو 38 میں بھی مل جاتا ہے آپ کو 40 تک بھی لوگ ڈیویلپ کرتے ہیں اور کچھ جن کو پیسوں کی ضرورت ہوتی ہے وہ 35 لاکھ روپائی میں بھی سیل کر کے چلے جاتے ہیں جہاں تک پریسنٹ 4 کا تعلق ہے پریسنٹ 4 کے اندر زیادہ تر کٹنگ 5 مرلا کی ہے پریسنٹ 4 کے اندر ابھی تک 10 مرلا کی ڈیویلپ پلوٹ نہیں ہیں تقریبا سارے کے سارے ہی نون ڈیویلپ یا سیمی ڈیویلپ ہیں اس میں بھی سیمی ڈیویلپ پلوٹ جو ہے آپ کو 35 سے 36 37 لاکھ روپے میں 10 مرلا کا ملتا ہے اور نون ڈیویلپ تقریبا 30 سے 32 33 لاکھ روپے کے بجٹ میں مل جاتا ہے پریسنٹ 5 کے اندر تھوڑے سے ریڈ کم ہیں کیونکہ پریسنٹ 5 کی بیک سائیڈ کے اوپر دو گاؤں اگزسٹ کرتے ہیں اس کے علاوہ ایک قبرستان بھی ہے وہاں پر تو اس وجہ سے پریسنٹ 5 کے ریڈ ادر پریسنٹ سے لاکھ لاکھ ڈیویلپ ڈیویلپ روپے کم ہیں دس مرلا میں اور پانچ مرلا میں پریسنٹ 5 کے اندر پانچ مرلا کا جو پروپر آئیٹی فائل ہے وہ آپ کو تقریباً مل جاتی ہے چوبیس سوہ چوبیس ساڑھے چوبیس تک میکسیمم آٹھ مرلا آپ کو تقریباً ستائیس سے اٹھائیس لاکھ روپے میں مل جاتی ہے اور دس مرلا جو ہے وہ تیس سے باتیس لاکھ روپے کے اندر مل جاتی ہے جہاں تک پریسنٹ 6 کا تعلق ہے پریسنٹ 6 کے اندر جو دس مرلا کے ڈیویلپ پلوٹ ہیں وہ تقریباً فیفٹی لاکھ روپیز کے پلس مائنس میں مارکیٹ میں آتے ہیں اور اگر نون ڈیویلپ پلوٹ کی بات کریں تو وہ پینتیس سے چالیس لاکھ روپے کے بجٹ کے اندر بہت آسانی مل جاتے ہیں اس کے بعد بیہی اٹام فیزیٹ ایکسٹینشن کے پریسنٹ 3 کے اندر کنال کی کٹنگ ہے کنال کے پلوٹ اس وقت آپ کو ستر لاکھ روپے کے پلس مائنس میں مارکیٹ کے اندر دستیاب ہو جاتے ہیں اگر اس وقت ریٹس دیکھے جائیں بہری اٹام فیزیٹ ایکسٹینشن کے تو ریٹ انتہائی کم ریٹ ہو چکے ہیں اور یہ اگر کہا جائے کہ انویسمنٹ کے لیے انتہائی اچھا ٹائم ہے تو یہ بیجا نہ ہوگا کیونکہ ہمیشہ انویسمنٹ کے لیے اچھا ٹائم وہی ہوتا ہے جس وقت مارکیٹ اپنے باٹم لائن پر ہوتی ہے اس وقت مارکیٹ اپنے آل موسٹ باٹم لائن کے اوپر آ چکی ہے اور جیسا کہ میں نے اپنے تمام ویورز کو آئی سے ایک ماہ پہلے بھی بتایا تھا کہ دسمبر کے آخری پندرہ دن جو ہوتی ہیں ان کے اندر مارکیٹ بلکل ڈیڈ ہوتی ہے اور آج اکیس دسمبر دو ہزار بائیس ہے اور اس وقت مارکیٹ کے اندر سیل پرچیز بلکل ڈیڈ لیول کے اوپر ہے تو اس وقت اگر آپ پرچیزنگ کرنا چاہتے ہیں بیاری اٹوم فیزیٹ ایکسٹینشن کے اندر تو یہ انتہائی اچھا وقت ہے پرچیزنگ کے لیے اب بات کریں گے ڈیویلپمنٹ دیکھیں گے جہاں تک پریسنٹ ون کا تعلق ہے پریسنٹ ون کے اندر تقریباً فورٹی پرسنٹ جو ہے ڈیویلپمنٹ پریسنٹ 2 کے اندر جیسا کہ آپ کو پتا ہے کہ ابھی تک ڈیویلپمنٹ زیرو ہے پریسنٹ 3 کے اندر ڈیویلپمنٹ انتہائی تیزی کے ساتھ چل رہی ہے اور اگلے ایک سے دو ماہ کے اندر آپ کو پریسنٹ 3 کے اندر کافی زیادہ چینجنگ نظر آئے گی یعنی کہ وہ تمام ایریاز جن کے اندر ڈیویلپمنٹ نہیں تھی جو بلکل پہاڑیاں پڑی تھیں بلکل ان کی کٹنگ ہو چکی ہے ان کے اوپر روڈز جو ہیں وہ بن رہے ہیں انڈر گراؤنڈ جو سیوریج کا ہے وہ چل رہا ہے کام بجلی کا انڈر گراؤنڈ سے کام چل رہا ہے اور پلوٹس اپنی شکل کی طرف جا رہے ہیں پلوٹس بننا شروع ہو گئے ہیں جیسے جیسے اب بلک ٹاپ ہوتا جائے گا پلوٹس کلیئر ہوتے جائیں گے ادر وائز پلوٹس آن گراؤنڈ اس وقت بھی کلیئر ہیں لیکن جون جون بلک ٹاپ آتا جائے گا پلوٹس کو فائنل شیپ ملتی جائے گی جہاں تک پلوٹس ٹاپ کا تعلق ہے وہاں پر بھی لیولنگ آف لینڈ اور انڈر گراؤنڈ کام ہو رہا ہے لیکن پلوٹس ٹھری کی نسبت سلو ہے پلوٹس ٹاپ کے اندر کچھ تھوڑی سی پاکٹس ایسی ہیں جن کے اوپر سیوری لائن وغیرہ ڈالی ہے لیکن زیادہ تر ایریا ابھی تک ویسے ہی پڑا ہے پلوٹس ٹاپ کے اندر کچھ ایریا جو پہلے ڈیویلپ تھا وہی ڈیویلپ ہے کوئی ایڈیشنل ایریا ڈیویلپ نہیں ہوا جبکہ جو نون ڈیویلپ ایریا وہ اسی طرح ہی پڑا ہے اس کے اندر بھی ابھی تک کوئی تبدیلی نہیں ہوئی جہاں تک پریسٹنٹ سیون کا تعلق ہے پریسٹنٹ سیون کمپلیٹلی انڈیویلپ ہے اس کا ابھی تک کوئی پتہ نہیں کسی کو کہ اس کی ڈیویلپمنٹ کب ہوگی یا کب نہیں ہوگی دوستو یہ تھی انفرمیشن جو پہلے ٹان فیزیٹ ایکسٹینشن کے حوالے سے میں نے آپ تک پہنچانی تھی اس کے علاوہ اب اس وقت میں یہاں پر یہ بتاتا چلوں کہ تمام وہ خبریں جو اس وقت مارکیٹ کے اندر گردش کر رہی ہیں کہ کوئی بحری اٹام فیزیٹ ایکسٹینشن ختم ہو رہی ہے یا اس کے اگینسٹ کوئی سرٹفکیٹس ریشو ہو رہے ہیں تو ایسی تمام خبریں غلط ہیں میری آپ تمام دوستوں کو ریکویسٹ ہے اگر آپ کو اس وقت پیسوں کی ضرورت نہیں ہے اور اگر آپ اپنی پروپٹی کو تھوڑا سا ہلڈ کر سکتے ہیں تو آپ اپنی چیزوں کو بلکل سیل آؤٹ نہ کریں لیکن اگر آپ کی مجبوری ہے اور اگر آپ مجبوری میں آپ کو پیمنٹ کی ضرورت ہے تو پھر وہ آپ کی مرضی ہے اگر آپ سیل کرنا چاہیں تو آپ ہم سے کانٹیکٹ کر سکتے ہیں ہمارے نمبر سکرین پر موجود ہیں انہی نمبر پر آپ کانٹیکٹ کریں انشاءاللہ جو مارکیٹ کے اندر اچھی آفر ہوگی وہ آپ کو لے کر دیں گے اس کے علاوہ اگر آپ بیری اٹوم فیزیٹ ایکسٹینشن کے اندر انویسٹمنٹ کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں تو انتہائی اچھا ٹائم ہے جیسا کہ میں نے ویڈیو کی شروع میں بتایا کہ ہمیشہ اس ٹائم انویسٹمنٹ ہوتی ہے جب مارکیٹ اپنے ڈیڈ لیول کے اوپر ہوتی ہے اور اس وقت مارکیٹ ڈیڈ لیول کے اوپر ہے آج کی کی ہوئی انویسٹمنٹ آپ کو آنے والے وقت میں اچھا پروفٹ دے گی لہٰذا یہ بڑا اچھا ٹائم ہے بیری اٹوم فیزیٹ ایکسٹینشن کے اندر انویسٹمنٹ کا امید کرتا ہوں آج کی یہ ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی ویڈیو اچھی لگے تو ویڈیو کو لائک کیجئے گا چینل کو سبسکرائب کیجئے گا اور اگر آپ بیری اٹوم فیزیٹ ایکسٹینشن جب بیری اٹوم کے کسی بھی اور پروڈیکٹ کے اندر کسی بھی اور فیز کے اندر کوئی چیز پرچیز کرنا چاہتے ہیں کوئی چیز سیل کرنا چاہتے ہیں تو سکرین پر ہمارے دیا گئے ہمارے نمبر پر ہم سے رابطہ کریں یا اگر آپ ڈی اچھے کے اندر کوئی چیز سیل یا پرچیز کرنا چاہتے ہیں پھر بھی آپ رابطہ کر سکتے ہیں انشاءاللہ ہم پوری کوشش کریں گے کہ آپ کو بہترین آپشن بہترین ریٹ کو پر ریکمینٹ کریں آپ سے ملاقات ہوگی انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں جب تک کے لیے اللہ حافظ